میندہ الرحمن الرحیم ایک نئی صبح کا آغاز دیکھنا ہمیں نصیب فرمایا ہے اللہ رب العزت نے تو اس وقت ٹائم یہ دیکھیں رات کے بجرے ہیں کوئی تین بیس تین بجے میں اٹھی ہوں اٹھ کے پہلے میں نے اپنے بے زبان جانوروں کو کھانا ڈالا مانو کی درو مانو کو کھانا ڈالا ہے اندر اپنے کمرے میں میسی کو کھانا ڈالا ہے جو ہمارے گھر میں ایک ہے ان کو کھانا ڈال کے اپنا نماز کی تیاری کی ہے اور شکر ہے اس رب کی ذات کا اس کا ہر حال میں ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک نئے دن دیکھنا نصیب فرمایا اور ہم اتنے گناہگار ہیں کہ ہم اس کی آگے جتنے بھی سجدے کریں جتنے ہاتھ پھیلا کے اس سے اپنی بکشش مانگیں تو بہت اچھا ہے کیوں اس دنیا میں جو مانگ لوگے وہ ہی سب کچھ مل جائے گا جو ہمیں آخرت میں ملنا ہے وہ اس دنیا میں مانگنے سے ملنا ہے نماز تاجد کا ہوا ہے وقت میں آپ کو پہلے ٹائم دکھاتی ہیں اندر چاہیے یہ دیکھیں ٹائم کچھ اس طرح ہوا ہے تین بچ کے بیس منٹ ہو رہا ہے تو پھر نماز تاجد کی تیاری ہو گئی ہے جائے بچے جو ہیں سوئے ہوئے ہیں کیونکہ انہیں فجر میں اٹھانا ہے اور میں کوئی اللہ رہا کوئی آواز کسی کو دے کے نہیں سوتی کہ مجھے اٹھا دیا گو اور میرے اللہ رب العزت کے شکر گزاروں کہ وہ مجھے ٹائم سے اٹھاتے ہیں اور میں جب بھی اٹھتی ہوں تو اپنے ماں باپ کے لئے پہلے وہ زیادہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمایا کہ انہوں نے مجھے اتنا بابند بنا دیا ہے نماز کا کہ میں انہیں پہلے اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں تو پھر اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمایا کروٹ کروٹ پھول برسائے قبر کی عذاب سے بچائے جہنم کی آگ سے بچائے قبر کی اندھیرے سے بچائے قبر میں روشنی رکھیں ان کی قبر کو تھنڈا رکھیں اللہ رب العزت ان کو نبی کا پڑوسی بننا نصیب فرمایا آجی چلیں دعائیں اس لئے دیتی ہوں کہ انہوں نے اگر ہمیں پابند نہ بنایا ہوتا تو ہم کہاں آج ان سجدوں پر رہے ہوتے ہم بھی سوئے ہوتے جیسے ساری دنیا بے فکر ہو کے موبائل چلاتی ہے ایسے ہمیں بھی موبائل چلا کے سونے کی عادت ہوتی تو میری ابو کے لیے میری امی کے لیے بہت دعائیں نکلتی ہیں کہ انہوں نے مجھے حمد دی جب جب میں نماز پڑھتی تھے وہ مجھے کہتے تھے اللہ تعالیٰ تمہارے سجدوں کو پسند کرتے ہیں تم یہ نہ سوچنا تمہارے گھر میں تنگ دستی ہے بیٹے تم یہ نہ سوچنا تم پریشان ہو تو اللہ کو سجدے نہیں کرنا اللہ کو تمہارا مانگنا پسند ہے بیٹے اپنا اللہ کو راضی کرنے کی کرتے ہیں اور مجھے ابو کی یہ بات اتنی اچھی لگتی تھی اور میں کہتی تھی شاید میرے ابو دیکھو اتنی اچھی باتیں کہتے ہیں اللہ کو پسند ہے تو اللہ کو یہ سب کچھ پسند ہے تو وہ مجھے اٹھاتے ہیں جب میرے ابو زندہ تھے تو میں اس وقت میرے ہزبینڈ کی تنخواہ صرف آٹھ ہزار روپے دی میرے ہزبینڈ اس وقت آٹھ ہزار روپے کماتے تھے تو چیز آٹھ ہزار میں بھی رب نے مجھے رسک کھلایا ہے ہر کام پورے کرے ہیں ہر مشکل آسان کی ہے ہر دن میرا گزرا ہے تھی پریشانیاں تھی کچھ ایسے وقت جو حالات ایسا بھی تھا کہ نمک نہیں ہوتا تھا گھر میں لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے کھلایا ہے لوگ یقین نہیں کرتے تھے کہ میرے ہزبینڈ کی آٹھ ہزار روپے تنخواہ ہے اور میں یہاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں دو ہزار تیرہ کی بات بتا رہی ہوں کوئی بہت صدی و قرآن ہی نہیں ہے سو بس جی اللہ کا شکر عدا کریں اور اللہ کے حضور ہمیشہ سجدے کرتے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے کوشش کرا کریں انہیں بچوں کو بھی نماز کی دعاقید کریں اور خود بھی پڑھیں تو میں نے کافی باتیں کر لیا آپ کو یہ باتیں اس لئے بتاتی شاید ایمان انسان کا ایمان تازہ ہو سکے انسان اس بات کو سوچ سکے کہ نماز کی طاقت کیا ہے نماز میں ہر کچھ ملنا ہے نماز میں برکت ہے نماز میں ہی جنت ملنی ہے تو پھر دیکھیں وہ میری مانو کتنی چھوٹی سی وہ کھانا کھا رہی ہے یہ مانو کھانا کھا رہی ہے تو پھر جو چلتے ہیں ان کو اپنی فیٹ کھانے دیتے ہیں اور چلتے ہیں نماز تازہ جدہ دا کرتے ہیں اور سب کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو نمازی بنائے اور ملیں گے آپ سے فجر میں میں نماز تازہ جدہ کر رہی تھی اور میری آخری کی رکعت تھی تو میں نماز تازہ جدہ پڑی رہی تھی ابھی تو میرے بیٹے دونوں اٹھ گئے وہ سمجھے کہ ماما نماز فجر ادا کر رہی ہے تو اس وقت ٹائم یہ دیکھیں چار بجنے میں ہیں پندرہ منٹ پہ انہیں چار ہو رہے ہیں اور دونوں بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ دونوں بھائی نماز تازہ جدہ دا کر رہے ہیں میں نے کوئی نہیں اٹھایا کوئی انہیں آواز نہیں لگا اسی پھر انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ ہماری ماں نے لائٹ جلائی بھی اور نماز ادا کر رہی ہے تو مجھے میں نے اب انہیں بتایا ہے کہ میں نماز تازہ جدہ پڑھ رہی ہوں اب فجر نہیں ہوئی ابھی تو انہوں نے کہا ممہ ہم نے بھی نماز تازہ جد پڑھ لے ہیں تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ دیکھیں یہ ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے اور انہیں یہ معلوم ہے کہ اس نماز میں سب کچھ ملتا ہے روز مجھے کہہ کے سوتے ہیں ممہ اٹھا دیا کرو لیکن میں خود نہیں اٹھاتی اس لیے کہ بچوں کی تھوڑی یہ ہے روٹین پانچ وقت کی نماز کی بنے گی آگے ان کو عمر میں تازہ جد پڑھ لے تو جی میں آپ کو یہ چھوٹا سا کلپ اس لیے میں نے دکھایا ہے اور اس لیے اس وقت لوگ سٹارٹ کیا ہے کہ یہ ہے بچوں کے لیے فائدہ کل میں بھی دنیا میں اگر نہ ہوئی تو اللہ صحتت اندرستی والی زندگی دے برکت والی زندگی دے لیکن نہ ہوئی تو میرے بچے بھی مجھے ایسے ہی اپنی دعوں میں یاد رکھیں گے جیسے میں اپنے ماں باپ کو رکھا تو جی چلتے ہیں چلتے ہیں قرآن مجید پڑھتے ہیں ابھی قرآدہ کون گھنٹہ ہے نماز فجر ہونے میں تو پھر ملیں گے آپ سے فجر میں آزان فجر ہو گئی ہے اور میں نے نماز فجر ادا کر لی ہے تو بچوں کو جو ہے اٹھا دیا ہے معاویز میرا اٹھا ہوا تھا تاجد کی نماز کے وقت کا معاویز نے نماز پڑھنے کی تیاری کر لی اور معاویز کو میں نے اٹھا دیا ہے معا صاحب پیوڑ گئے ہیں نماز جا رہا ہے وضو کرنے اور معاویز آجو نماز پڑھو گھٹھو تو معاویز نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے کیونکہ معاویز کا تو وضو تھا اور معاویز سویا نہیں میں نے اسے کہا بھی کہ بیٹے سو جو آرام کر لو نائے ماما پھر سردی لگے گی تو معاویز اس وقت نماز پڑھو اہو ٹارچ لائٹ بھی نہیں جلائی میں نے تو روشنی ہے کم لائٹ تو ادھر چلی ہوئی ہے اگر پوری لائٹیں جلا دو تو پھر ان کے بابا اٹھ جاتے ہیں دعا تو کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے پانچ وقت کرونے بھی ہدایت دے تو پھر جی بچے پڑھ رہے ہیں نماز نماز پڑھ کے اپنے دورائی کرتے ہیں دورائی کرنے کے بعد اتنے میں بیٹھ کے تذویہ پڑھتی ہوں وقت اشراک ہونے والا ہے سٹارٹ آدھے گھنٹے بعد سورج کی کرنے نکلنا شروع ہو جائیں گی تھوڑی تھوڑی روشنی ہونا شروع ہو گئی وقت اشراک جب تک ہوگا تو بیٹھ کے یہاں تذبی پڑھتے ہیں اور پھر ملیں گے آپ سے صبح ناشتے پر بچوں کو مدر سے بھیج اور سکول بھیجنے کے ٹائم صبح ہو گئی ہے اور اس وقت بج رہے ہیں صبح کے ساڑھے ساتھ سورج دیکھیں دن میں اتنا تیز ہوتا ہے اور رات کو تھنڈ ہوتی ہے سورج کتنا تیز ہے اور رات کو اتنی تھنڈ ہوتی ہے اور ناشتہ میں نے بنا لیا ہے ناشتے میں ہے چائے اور روٹیاں تلی ہیں کیونکہ روٹیاں کچھ پڑی ہوئی تھی تو میں نے کہا بچوں کو لے روٹیاں تلدائیں کھائے جائیں انہوں نے رات مجھے کہہ دیا تھا تو جی چلیں بچوں کو ناشتہ دیں ناشتہ دیں کہ انہیں اسکول اور مدرسے کے لیے تیار کریں ناشتہ لے آئے ہیں پلیڑ باہر ہے چھوڑ دو میں نکال دی چھوڑ مجھ سے ہاتھ نہیں ٹالے رکھو گرا میں بہت ناشتہ کر رہا تو سورج بچے کر رہے ہیں ناشتہ اور انہیں ناشتے پر بٹھا دیا ہے پھر میں نے ان کو اسکول سے آنے کے پر تو جی بچے آگئے ہیں اسکول سے اور مدرسے سے پڑھ کر تو ماز، ماویز اور مارج اس وقت پڑھ رہے ہیں نماز سے زہر کی نماز ادا کر رہے ہیں اور میں کر رہی تھی روم کلین کیونکہ آج میں نے صبح نہیں کیا صبح کرو پھر شام کو بھی صفائی صبح کرنے پڑتی میں نے کہا آج تو روم نیٹ کلین تھا چھوڑ دوں تو زہر سے پہلے پہلے کر دیں گے لیکن زہر کی ازان ہو گئی ہے روم پانی پونی پڑھا ہے وائپر شائپر مارنے والا ہے اور باہر سے بھی سارا نیٹ کلین کرنے والا سی وائپر مارنا ہے کچن شیچر میں نے صاف کر دیا ہے چولے چولے بھی سارا صاف کر کے رکھ دیا ہے تو جی جلدی سے یہاں سے کام سے فارغ ہوتے بچوں کو روٹی بھی دے لیے ان کا ٹائم ہے تھوڑا ماز یہ مرگی کیوں آئی ہے تو جی دیکھتے ہیں یہاں سے جلدی جلدی کام سارا نمٹاتے ہیں بچوں کو روٹی کھلاتے روٹی کھلا کے مدرسے کی طرف روانہ کرتے اور محمد مارید کو ٹویشن پڑھانے جب بیٹھیں گے پھر ملیں گے آپ سے کھانے پہ پہلے ہم لوگ کو کرتے ہیں سٹارٹ اور پھر کرتے ہیں آپ سے پہا اسلام علیکم بائیوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب آئی ہوتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے افتامان میں رکھے تو میں نے نماز زہر عدا کرنی ہے میں نماز زہر عدا کر رہی تھی بچے کھا رہے تھے کھانا نماز پڑھنے کے بعد کیونکہ میں روم پہ کر رہی تھی کلین روم کلین کرنے میں مجھے تھوڑا ٹائم لگا اتنے میں بچوں نے نماز پڑھی نماز پڑھ کے کھانا کھانے بہت کھانا کھا کے اور وہ چلے گئے میں بھی نماز ہی پڑھ رہی تھی کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تھوڑا اسکول سے آتے ہیں اسکول سے آکے نماز زہر عدا کرتے ہیں نماز زہر عدا کرنے کے بعد صرف پندرہ سے بیس منٹ ان کے پاس ہوتے ہیں جو انہوں نے کھانا کھا کے گھر سے نکلنے کی کی اور میں نے اب بھی نماز فجر پڑھ کے بیٹھی ہوں تو محمد مارج صاحب جو ہیں گھر میں ہیں اور ان کو پڑھانا ہے میں نے ٹوشن جب میری نماز کی فکر ہوتی ہے تو پھر میں ولوگ پہ توجہ نہیں دیتی اس لئے آج میں نے کھانے کا ولوگ نہیں بنایا اور کھانے میں ہم نے ایسا کچھ پکایا بھی نہیں تھا رات کی روٹیاں رکھیں بچوں نے وہ گرم کر لیں اور سالن رکھا تھا وہ گرم کر کے کھا کے چلے گا تو جی میرا روم شوم کا سارا کام ہو گیا ہے مارج کو پڑھانا ہے ٹوشن کیونکہ آج اس کا ہومورک کا کام نہیں ملا تو مارج کو میں اپنی طرف میں نے ڈائری دیکھ لیے نہیں ملا تو جی پھر میں نے یہ دیکھے جی میں نے سارا کام شام کر کے فارغ ہو گئی ہوں اب میرا کام کوئی بھی نہیں ہے تو پھر چلتے ہیں روم میں روم میں جا کے محمد مارج کو ٹوشن پڑھاتے ہیں اتنے بیٹھ کے میں اپنی تذبیہیں پڑھوں گی جب تک میں تذبیہیں پڑھتے جاؤں گی محمد مارج کا ہومورک میں ریڈی کر کے رکھتی ہوں محمد مارج کیا کر رہے ہو لیپ ٹوپ کے ساتھ کتنی بری بات ہے نا رکھو بابا پھر آپ کو ماریں گے پکڑ کے میپ بک رکھو محمد مارج محمد مارج کی تو شرارتیں ختم نہیں ہونے اس کو لے کے میں نے بٹھانا ہے ذرا پڑھنے کے لئے اگر اسے پڑھنے نہیں بٹھائیں گے تو اس کی شرارتیں ایسی رہیں گی تو پہلے ہم رکھتے ہیں اٹھا کے یہ صف کیونکہ نوہر کی آسان ابھی تو زہوری ہوئی ہے اصل میں کافی ٹائم ہے تو اس صف کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں یہاں اور آج کا ولوگ پھر یہیں آئند کر دیتے ہیں کیونکہ کافی لمبا ہو گیا میں نے تاجد میں بھی کافی زیادہ سی باتیں کر لیں تھی ولوگ کافی لمبا ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ویسے بھی میرا انہوں نے اچھی نہیں لگتی ہم دین کی دعوت دے دین کی دعوت دینے کے بعد بھی آپ سب شاید مجھ سے نراز ہیں تو آپ کی نرازگی ناجانے کب ختم ہوگی آپ سب کی تو اس لیے میں آپ کو دین کی دعوت دیتی ہی رہوں گی اور نماز کی پابندی کا کہتی رہوں گی آپ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں میرے بچوں کے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اللہ توفیق دیں نماز پڑھنے کی پانچ وقت کی تو اچھی پھر آج کا ولوگ ہم یہی ختم کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئی تو دعاوں میں یاد رکھیں نماز کی پابندی کریں موسیقا موسیقا موسیقی